پاکستان کا نیدھر لائنڈز کو جیت کے لیے 287 رنز کا حدف ہے کیا لگتا ہے آپ کو چیز کر پائے گی نیدھر لائنڈز کی ٹیم 287 رنز کا حدف پاکستانی تینکو پاکستانی تینکو پاکستانے تینکو پاکستانے دو سے چالسی رنگ سکوٹ کئے ہیں پاکستانی لگتا ہی راہا کہ پاکستان دیم 182 رنگ راگ پاکستان راگ پاکستان تینکو نیتھر لائنڈز کو ایک بڑے چیلنگ کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ انہوں نے ایک پینیس بھی اتنا نہیں ہے لیکن لیتر نیٹ بولنگ بہت اچھی کیا اور پاکستان کو ایک اچھا ٹوٹل سکور کرنے میں انہوں نے ناکام کیا ہے لیکن میڈل آرڈر میں پاکستان نے جو اچھی بیٹنگ کا مزہرہ دیا جس کی وجہ پاکستان اچھے ٹوٹل پر جو پہنچا ہے ان میں سہود چکیل نے اچھی بیٹنگ کی اور محمد ریفان یقیناً ابتدا میں مشکلات کا شکار رہا بیٹنگ لائن پاکستان کا اسامہ غوری آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا اس کے بعد جب محمد ریزوان اور سہود چکیل کی پارٹنرشپ بنی تو دونوں نے 68 رن سکور کیے نیف سینچریہ بنائی تو یقیناً پاکستان ایک مناسب ٹوٹل سکور بورڈ پر سیٹ کرنے میں کامیں آپ ہو گیا دوستو 87 رنس کا حدف دیا گیا ہے نیدرلینڈز کو چیز کرنے کے لیے دیکھنا یہ ہوگا کہ ہماری بولنگ لائن آج کیا کرتی ہے پاکستان اپنا ورلڈ کپ کا پہلا میچ جیتنے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں اسامہ غوری اپنی بات کمپلیٹ کیجئے گا بلکل یہی بات ہے کہ پاکستان نے ایک اچھا سکور تو اسی ساتھ سے نہیں کیا جو ہم ایسپیکٹ کر رہے تھے پاکستانی شاکی نے کرکٹ کو جو امید تھی پاکستان ساڑھے 300 سے 400 سکور کرنا چاہیے تھا کیونکہ پیچز کے لحاظ سے یہ اندوستان کی جو پیچز ہیں بیٹنگ پیچز خیال کی جاتی ہیں تو اس لحاظ سے پاکستان نے کوئی اچھی کارکردگی اس لحاظ سے نہیں بنائے کیونکہ ٹاپ آرڈر ناکام ہوا جس کا ساری ذمہ داری میڈل آرڈر پر آگئی میڈل آرڈر میں ساؤت سیکیر اور محمد رزوان نے تو اچھی بیٹنگ کی ہے جس کی وجہ سے پاکستان نے 286 رن سکور کی ہیں اب ساری ذمہ داری جوہر میں بالنگ لائن پر آ چکی ہے اور بالنگ لائن میں اس وقت ہمارے پاس شاہین شاہ فریدی ہیں حسن علی ہیں اور ہاریس راوک ہیں جو ٹاپ کے بیٹس بولرز ہیں ہمارے جاتھ آج کے میچ میں شاہین شاہ فریدی کے ساتھ حسن علی جوہر میں بال کریں گے صحیح اسامہ غوری آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہی ہے